سری صدگرود دیوائے نما بھائیو بینو آپ نے نام جب کرنے والے سنتوں کے بارے میں تو بہت سنا ہوگا لیکن آج میں جس سنت کی آپ کو کتھا سنانے جا رہا ہوں انہوں نے پرہو کا نام جب اتنا کیا کہ سری چھوٹنے کے بعد جب انتر سنسکار کیا گیا تو ہڈی ہڈی سے نام دھون نکر لہی تھی جی ہاں میں آج ایسے ایک سنتی کہانی کو بتانے جا رہا ہوں اس کتھا کو پورا جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک عوض دیکھیں اور کتھا شروع کرنے سے پہلے میرا نمیدن ہے جن لوگوں نے گوکل بون ایوڈیا یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہاں بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں جس سے سمیہ سمیہ پر نئے ویڈیو کو نوٹی سکیشن ان کو ملتے رہے ہیں سن شروع مڑی انانسی پرمانسی رامنگل دعو جی مہارات دوارہ سنکلیت بھگ بھگون چٹاولی سے آج ایک ایسے ہی نایاب موٹی کو نکال کر لیا ہوں جس کے نام جب میں پربو کو پسند کر لیا بھارت بھومی ہیں ایک سے ایک بڑھ کے بھگت ہوئے ہیں جنہوں نے کیور پربو کا نام جب کر کے پربو کو پا دیا اور ایسے ہی کہا گیا ہے نا کلی تو کیور نام آ جھا رہا آج آج ایک ایسے ہی سنت کی کہانی بتانے جا رہا ہوں یہ چریو اس پاس سے آئے تھے عبد میں بابا بینی مہدودہ جی مہارات نے رامنگل دعو جی مہارات کو ان کے بارے میں بتایا تھا وہ برامر پتر تھے ان کا نام تو ان کو یاد نہیں ہے ان کے بارے میں بتاتے تھے کہ ان کا ایک ہی نیم تھا کہ کہ وہ رام نام کا جب کرنا ہر پہر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کہ وہ رام نام کا جب کرنا مہارات جی بتاتے تھے کہ وہ آیودہ جی میں گھوما کرتے تھے چھوٹی جاکی کہ یہاں سے روٹی مانگ لیتے اور شریو جل میں دھو کر اسے کھا لیتے جہاں موقع ملتا وہ ہی رات پڑے رہتے کوئی لے گیا تو ہنوانگڑی کنک بھون میں درسن کر کے کر آئے یہ تو اپنی موج میں پڑھے ہیں کیل پربو کا چنٹن اور نام جب لگاتا چلتا رہتا تھا وہاں کے لوگوں نے ان سے کہا آپ تو برامر ہو ان چھوٹی جاتی والوں کے ہاں روٹی کیوں کھاتے ہو کیا روٹی میں بھی رام ہے تو مسکرہ کہتے ہیں ہاں اس روٹی میں بھی رام ہے تو لوگ ان کا مجا کوڑاتے تھے کہتے ہیں پاگل ہوئے تو تو ان کا اچھا اگر ایسی بات ہے تو روٹی کو لیے اور انہوں نے روٹی کو کئی ٹکڑے بات دیا اور ہر ٹکڑے میں رام نام چمکتا ہوا سب کو دکھائی دیا سب اس دنگ چھپ ہو گئے کچھ بولے ہی تو ساتھ شاتھ ہنوان جی کی طرح رام رام دکھا رہے ہیں جیسے رام سیاہ رام کو ہنوان جی نے چھاتی پھان کر دکھا دیا اسے روٹی روٹی میں رام دکھا رہے ہیں یہ بہت اچھ کوٹی کے ہیں ان سے نہ بولو کچھ یہ جو کر رہے ہیں انہوں نے کرنا تو بابا بنیرن تر ادھر ادھر گھوما کرتے تھے لوگ ان کے پاس آئیں کہ آپ دکھا دے دیئے منتھ دے دیئے کچھ بولتے نہیں تھے بولے بھئی ہم تو رام رام کرتے ہیں رام رام کرو کلیو کیول نام ادھارا نام جب کر کے کتنے پار ہو گیا اب بھی پار ہو جاؤ کافی عمر میں انہوں نے سری چھوٹا تھا تو گھر والے آئے ان کو لے گئے تھے جب ان کے پارتی سری کو انتیم سنسکار کیا جا رہا تھا تو لاز جلنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ہڈی کے ٹکڑوں سے نام کی دھن نکلتی تھی یہ کیول ایک نہیں نہیں وہاں موضوع سبھی لوگوں نے اس نام کی دھن کو سنا تب لوگ معلوم پڑا یہ تو اچھ کورٹی کے سن تھی جنہوں نے اتنا نام جب کیا کہ بھگوان ان کے بس میں ہو گئے ان کے روم روم میں رام ہو گئے رام مائے ہو گیا ان کے اندر کے پڑھ کھل چکے تھے ہر پڑھ ہر چھڑ ایک پرماتمہ کو اپنے ساتھ چھات سامنے دیکھا کرتے تھے اس دھرا میں ایسے ہی ایک سے بڑا کر ایک سنت ہو گئے ہیں لیکن ہماری آنچہ ان کو نہیں پہچان پاتی ہمارے سامنے بھی ہوتے تھے ہم ان کو نہیں جان پاتے ہیں بھائی بھائی نو یہ کتھا آپ کو کیسی لے گئی کامینٹ باکس میں جب بطائیے گا اور ہاں اگر کتھا پسند آئی تو سیئر کرنا نہ بھولیے گا دنے واد بھائی 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 ب